بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم نوٹ میسٹیکن سیکشن نائن ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کے ڈیبیٹ کریڈ کے جو رول ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کلیر ہو جائے گا کہ اگر آپ سیلز اور پرچیز میں ڈیبیٹ کریڈ نوٹ کے تھوڑ اجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سپیسیفیڈ ٹائم میں اس کو وہ ایشو کر کے تو اس کی اجسمنٹ آپ نیکس پیڈیڈ میں جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں میرے حال ہے سکس منٹس ہے یا فور منس کچھ ایسے سکس منٹس ہے میرا خیال ہے یہ نوٹ میسٹیکنگ کو وہ ویریفائی کر لی جئے گا چھ ماہ کے اندر آپ اپنی جو جسمنٹ ہے اس کی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ سارا کو زبانی ہو رہا ہوتا ہے میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ ادنان ڈوگر آپ کو جواب میں لیا ہوگا کوئی اور بھی صاحب فیصل رئیس صاحب بھی پہلے بھی تھے والیکم اسلام جی فیصل صاحب تمام لوگوں کو سلام کہہ رہے ہیں نہیں وہ ویلکم جی فیصل صاحب پھر اس کے بعد تھنکس کا آگیا جی اندان ڈوگر کا کیوں کو جواب مل گیا اور بھی کوئی کوئیسن کو تو سال سال تھا کرتے ہیں سو میرا جو ٹاپک وہ کیونکہ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کی آج ریلیٹ کرتا ہے بزنس انکم سے ریلیٹڈ ہے اور بھی انکم سے ہے لیکن زیادہ جو کنیکشن ہے اس کا میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کا فزنس انکم سے لیکن شوائب سلطان آئے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام کی شوائب بھائی آپ کو ویلکم ہے کوئی سوال ہو تو آپ روز کیلئے لوگ آ رہے ہیں نہیں ٹرین پیک بھی آ رہا ہے اور پھر جو رہے ہیں چھے تیس پانچ تیس سے لے کے چھے تیس تک ہم رائے بنے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اب میتھڈ آف اکاؤنٹنگ بیسیکلی حرون ارشاد صاحب نے بھی جوائن کیا جی حرون صاحب الکم کوئی پرشن ہوتا ضرور کرے جی ہم سیشن آج کا کر رہے ہیں میتھڈ آف اکاؤنٹنگ ہے ٹیک آوٹس کی پر ہمارا سکسن چلے اچھا اب اس میں جو میتھڈ آف اکاؤنٹنگ ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک سوال کیا جی اچھا صاحب لیٹل بیٹ بریف بارت سکسن 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 کچھ تھرٹی فور فائل تھرٹی فور فائل ہے تھرٹی ہور تا ٹائی وار زبانی مجھے دیکھنا پڑے گا ایک وڑ میں کتاب بھی نکال لیتا ہوں تھرٹی فور تا ٹھٹی ٹھوٹا ٹھٹی ٹھوٹا 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 ٹھیک ہوں گے یہ بیسے آج کا حصہ ہی ہے یہ سلمان بٹی صاحب نے سوال کیا ہے لیکن میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ کوئی ٹریڈنگ لائیبیلٹی ٹین سال میں اس کی پیمٹ نہیں کریں گے مثلا میں نے کوئی پچیز بک کی میں نے ایکسپنس کھرے گا اس کی جیسے سیکشن سیمٹی تری ہے سیرے ٹیکس میں وہ بتاتا ہے کہ بھانے ٹینڈیز میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے انکم ٹیکس لائی میں joo ہور فائیو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ نے تین سال کے اندر اگر تو آپ писفن طرح کر دیتے ہیں یہ لیکن نئی کرتے وہ چوتھے سال میں آپ کی انکم میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس سال میں وہ اس کو فائ Jas آپ کو علاقہ جاگا سرمال بٹی صاحب یہ آپ اس کو ذرا ویٹ کر لیجئے گا مجھے اگر آپ کو سمجھ آگئی ہو تو مجھے اوکے کا سنگنل آپ جے دیجئے گا ویز احمد نے جوائن کیا جی بیلکم جی اور بھی دوست جو آنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں سو یہ آپ سے پیلے ایک اور سوال آگیا جی تیچس ڈیڈکٹی نال سنسز ایڈر ایڈ پرسن رینٹرڈ بائی کمپنی ایڈر ایڈر ایڈسٹیبل اور میڈیمم ٹیکس اچھا سوالہ جی ایسر خان دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں مختلف سالوں میں مختلف سرکولرز بھی اس میں تیرہ یا چوزہ میں سرکولر بھی ہوتے رہے ہیں کبھی یہ میڈیمم میں گیا کبھی یہ ایڈر ایڈسٹیبل میں گیا ابھی جو ایڈ پرسنٹ کمپنی کے لیے فلال جو چاہ رہا ہے اویسلی یہ میڈیمم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ جائے گا یعنی آپ کے پروفٹ کی اوپر ٹیکس یا ایڈ پرسنٹ ٹیکس جو ہائر ہوگا وہ پھر باہر آئے گا ابھی میں دیکھے بغیرہ آپ کو کیلئے کر رہا ہم اس کو یا تو میری انفرمیشن کے مطابق اووربال انفرمیشن کے مطابق ابھی اس کو جو ہے وہ میریمم ٹیکس ریجیم کے اندر ایڈ پرسنٹ جو ہے وہ جانا چاہیے جیسے ہمارا جو پروفیشنل اگر ایسے نہیں ہے تو ہوگی اس لیے وہ پھر انجسٹیبل کے اندر چلا جائے گا اسی ویریفکیشن میں آپ کو بعد میں دے دوں گا لیکن بارال ابھی وربل انفرمیشن یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں انجسٹیبل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہ آپ کا منیوم ٹیکس کے اندر جائے گا پلیس کلیر سر سیلز ٹیکس دیپارٹمنٹ دیکھیں بات کی ہے کہ اب تو انیکسر آپ کے آگے نی جب تک جو آپ انیکسر فیڈ کریں گے جب تک دوسرا بندہ انیکسر فیڈ نہیں کرے گا اس کا تب تک تو آپ آگے فائل ہی نہ کر سکتے ریٹر سو اب ٹھیک ہے اس میں فراڈ ہونے کے بھی ایلیمنٹ ہے تو وہ پھر ان کے پاس 38 اور سیکشنل 40 کے نوٹسز اویلیبل ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس میں پرمزز پہ جا کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو مختلف طریقے ہیں ان کے پاس اویلیبل اگر کوئی بندہ وہ چیز سکھلائی نہیں کر رہا لیکن وہ کہہ رہا کہ میں نے کیا ہے تو اس کی بھی پرچیز انہوں نے چیک کرنی ہے اس نے کہاں سے کی ہے تو اس کو ویریفکیشن کرنے کے مختلف طریقے اویلیبل ہے شویر صاحب آپ کو امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا نیکس پیشن آ رہا ہے جی محمد نمان صاحب بھی دولین ٹیکس ہون انٹرنیٹ چارجز اگر جی ایسٹی انوائیس ایدر وان فیفٹی تری اور دولین ٹیکس ہون انٹرنیٹ چارجز اگر جی ایسٹی انوائیس وان فیفٹی تری اور دولین ٹیکس تو ٹیلی فون کے بلز کی اوپر ہے نا نہیں میرا حیال اس میں انٹرنیٹ کا بھی شاید بلز کا ذکر ہے تو میرا خیال ہے جی اب یہ بھی مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ وان فیفٹی تری میں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ٹیلی فون والے میں وربل جواب بھی یہ میرا خیال ہے کہ اس کو دو سو چھتیس کے اندر جانا چاہیے پھر انٹرنیٹ والا اس کے اندر covered ہے بنا سرمسید آپ کو پتا ہے 153 کے اندر بھی specified ہے تو کیونکہ آپ نے specifی لیے کٹیگری پوچھ لی ہے میں نے پڑا تو ہے انٹرنیٹ چارجز کا اس کے اندر ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کی بل جو ہے وہ 236 کے اندر ہے لیکن ویری فائی جو ہے میں آپ کو اس کے ساتھ پھر بات میں کرنا ہوں گا next آرہی بھی Haroon Ishaar صاحب sir if statement 65 is not filed in time what will be the penalty and how penalty can be avoided the tax is paid in time آہ اچھا سوال آگا یہ آپ نے statement وقت کے پھر دیکھیں اس میں 182 section available ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ statement late فائل کریں گے تو وہ per day کے ساتھ سے اس میں کچھ ایسا ہے اور minimum اس میں 5200 یا اچھتا ہے penalty available ہے کہ کوشش کریں پہلے تو آپ اس کی بدھولنگ سے جتنی جلدی ہی ہو سکتا ہے وہ آپ فائل کریں دوسری بات ہے کہ ابھی آپ یہی کہیں گے کہ انٹینشنل ہی نہیں ہے کہ ہم نے deliberately نہیں کیا وہ ٹیکس ہمیں وقت پہ جمع کروایا ہوگا اب وہ زیادی بات ہے department کے پاس بھی power available ہے law کے اندر کہ وہ آپ کو penalty charge کر سکتے ہیں آپ کا پرپز ہے contest کرنا اور وہ کا کام ہے کیونکہ آپ ٹیکس دے چکے ہیں تو وہ تھوڑا بہت آپ پہ leniency اس میں شو ہوگی کہ آپ ٹیکس دے چکے ہیں اور صرف statement تھی جو آپ نے فائل نہیں کی کہ تشام عالم نے بھی جوائن کیا اور بھی لوگ آ رہے ہیں with the passage of time آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوں تو وہ ضرور سے ایڈ کریں جی کیونکہ ہر بندے کا جو question ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو آگے چلتا ہوں جی میں نے آج income from other sources پر ہم بات کر رہے ہیں تو section 32 سے لے کے 36 تک پھر وہ 74 اور رول جیسے میں نے بتایا 18-23-23-23 سوال آگے جی what are the effects of sales tax inverses in an XSEE not claimed by the party is it any آپ نے کہا چھے ہوں سکتے ہیں میں نے an XSEE لیکن بات یہ ہے جب تک وہ party آپ کی claim نہیں کرے گی آپ کی وہ feeding نہیں آپ کو قطعے تو بہتر یہی ہے کہ آپ party کو request کریں کہ وہ آپ کے ساتھ جو an XSEE سیل پر چیز والے آپ اس میں وہ telly کر لیں تاکہ دونوں طرف سے کوئی problem آپ کو نہ ہو تو یہ آپ کے اور party کے درمیان ہے ورنہ وہ an XSEE آپ کا جب تک verify نہیں ہوگا پھر آپ آگے نہیں جا پائیں گے سسٹم آپ کو وہیں روک دے گا تو break لگ جائے گی پیدا کوئی ہوگا تو محمد نمان اس کو ذرا ذہن میں رکھے اگر آپ کو سمجھ آگئی ہو تو اس کو clear کر دیں گے اب 32 سے جو 36 کی جنید حیدر نے کہا سر any reason کس چیز کی reason جنید آپ کا question آپ آتو گئے لیکن question آپ اپنا clear کریں آپ کس چیز کی reason آپ کس چیز کی reason اسے لینا چاہ رہے question کو clear کر دیں تو میں آپ کو اس کا جواب لینا اچھا اب 32 سے لے کے 36 جو ہے وہ method of accounting ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر دیکھیں company کے لیے تم آپ کو simply بتا دوں کوئی بھی company ہے چاہے private limited ہے listed ہے unlisted ہے نمان نے کہا دی sir got it thanks thank you نمان نے okay کر دیا اس کے جواب ملے گیا تو company کے لیے method of accounting جو ہے وہ صرف approval ہے اس کو business income کے لیے approval کے علاوہ کوئی option لیکن business income کے لیے اگر income ہوگی تو اس میں وہ cash یا dual accounting system کو سوال آرہا ہے جی sir whether commissioner of a will can give relief for non filing wafer six سوال جی بلکل ٹھیک ہے relief تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے grounds of appeal جو appeal note بنائیں گے وہ بڑا valid اور supporting document کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں ریلیف آپ کو بالکل دے سکتے ہیں اپنی بڑی always have power کہ اگر کسی case میں کسی کے ساتھ ہار سٹریٹ کو نہیں یوز کیا گیا ہے injustice ہے illegal ہے تو پھر آپ اس میں ریلیف جو کیا ساتھ سلامت رکھے ہمیں اور پھر یہ فیور چاہیے کہ تمام دوستوں سے ہماری ریویسٹ ہے کہ ہمارے پیج کو لائک کریں لوگوں کو کہیں اپنے آپ پیس بک پہ جا کے مارے پیج کو سرچ کر لیں اس میں لوگوں کو لائک ریویسٹ کر دیں ہماری ریچ بڑھتی جائے گی اور اس سرک جاری میں آپ لوگوں کا بھی حصہ جن ڈلتا جائے ریضوان بشیر صاحب ریضوان بشیر لائک ہماری پیس آگر ہمارے آگے کام اس میں آپ لوگوں کا بڑا بڑا احسان وآلیکم السلام جی شہدیل حسائم آپ کو پیشن تضرور کیجئے گا میں جی میتھڈ آف کاؤنٹنگ کی بات کر رہا تھا دو میتھڈ آف کاؤنٹنگ آپ کے پاس سنوڈ ایک کیسڈ آف کاؤنٹنگ سسٹم ہے اور ایک آپ کا اکنوال کاؤنٹنگ سسٹم کمپنی کے لیے بزنس انکم میں صرف اکنوال کاؤنٹنگ سسٹم ہے اس لیے آپ کو کسی بھی کمپنی کے کاؤنٹس پرائیوٹ لسٹڈ ایکسٹرنل اکاؤنٹس کبھی بھی نظر نہیں آئے انٹرنل آپ جیسے آپ ادھی بنا لیں وہ آپ کی چوائز ہے لیکن سی سی پی کے پاس انکم ٹیکس میں سیلز ٹیکس میں بینکس میں مینجمنٹ پر پر مینجمنٹ میں بورڈ آف ڈریکٹرز کے جو ایکسٹرنل آڈیٹ کے لیے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو اکروول کے لیے وہ اکروول کے لیے آپ کو نہیں نظر آئے نہ کمپنی لوگ کرتا ہے نہ انکم ٹیکس لوگ کرتا ہے نہ سٹینڈرڈ لوگ کرتے ہیں تو کمپنی اکروول بیسز پر چلے کمپنی کی بزنس کے لیے انکم اٹر کوئی بھی میتھر وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نمبر دو نمبر باقی بچے نون کوپرٹ سکتے ہیں ان کی چوائز ہے کہ وہ کیسٹ کانک سیسٹم یوز کر لے یا اکروول کانک سیسٹم کو وہ یوز کر سکتے ہیں اب سوال یہ رہ گیا کہ ایک دفعہ میں نے میتھر سیلیکٹ کر لیا تو کیا نیکسٹ یر یا آنورڈ میں جا کے میں اپنا میتھرڈو اکاونٹنگ چینج کر سکتا ہوں بلکل میں کر سکتا ہوں بٹ ویڈی پروول آف پرائر اپروول آف کمیشنر تاکہ یہ نہ رہو کہ جیس صرف پروفر کم وہاں وہ ڈگلیئر کرنا وہ میتھرڈ آف اڈاٹ کرنا شروع کر دیں یہ آپ کا میتھرڈ آف اکاونٹنگ ہے اس میں آپ کو پتا ہے کیش میں جب ایکٹری کیش یا چیک ریسیب ہوگا تو آپ تب ریپورڈنگ کریں اور جو اکروول آف اکاونٹنگ سسٹم ہے اس میں اگر اماؤنٹ ریسیبی بل بھی ہے لیکن ریلیڈ کرتی ہے آپ کے فنانچل ایئر کی اندر تو آپ اس کی ایمٹری جو ہے وہ کاؤنٹور کر دیں جیسے آپ اگر جون میں سیل ہوئی ہے لیکن کبھی جولائی میں ہے تو جون میں آپ اکاونٹر ڈال دیں گے اسی طرح اگر میں یا جون میں آپ کی پرچیز ہوئی ہے لیکن آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے تو آپ اس کی اکروول ڈال دیں گے اس میں اکاونٹور کر دیں پریکٹیکل میں موسٹلی جو یوز کیا جاتا ہے وہ اکروول کاؤنٹنگ سسٹم ہے کیونکہ ریل کاؤنٹنگ سسٹم بھی اکروول کاؤنٹنگ سسٹم ہے کیش میں آپ کو پتا ہے وہ تو وہ صحیح ریزلٹس نہیں پروڈیوز کر پائے گا اس کے اندر ایفیشنسی جو ہیں کبھی زیادہ آ جاتا ہے اسی طرح اکروول کاؤنٹنگ سسٹم ہے یہ آپ کے میتھڈ آف کاؤنٹنگ کے بارے میں کچھ باتیں تھی اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آگے چلتا ہوں میرے پاس آ رہا ہے وہ ابھی جو سوالوں نے کیا تھا سیکشن 34 سے ہی تھا کہ اگر آپ ایک ٹریڈنگ لائیورٹی پیر ہی کرتے ہیں تو وہ میں پہلے ہی آپ کو جواب دے چکا ہوں تو اس میں تین سال کی لیمیٹیشن آپ کو چیک کر دیں گے اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس سٹاک ان ٹریڈ ہے 32, 33, 34 ہو گئے آپ کے 35 سٹاک ان ٹریڈ ہے دیکھیں سٹاک ان ٹریڈ ہے جو انٹرنیشن اکاؤنٹنگ سنڈر آئی ایس 2 کی اندر ہے ڈیٹو کوپی ہوا وہاں سے چار پانچ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ آپ نے سٹاک کو ویلیشن کیسے کرنی ہے پوست اور اینڈر بھی کزمشن کیسے نکالنی ہے اوپننگ سٹاک ایڈ پرچیزز لیسٹ کلوزنگ سٹاک تو مٹیر کجیومڈ آگ کے پاس آگے اس میں رو مٹیریل بھی ہے ورکن پروسس بھی ہے فینیش بورٹس بھی ہے اب اس کے ادرل عبدالفتی جو ٹلکم عبدالفتی جو میرے ایک سٹوڈنٹ ہے یہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے یہ ہیتراباد سے بارے ساتھ آئے تھے کلاس انہوں نے ٹیمکی کیا بڑی میند کر کے بڑی کوشش کر کے یہ آگے جیسے بارال ابھی وہ آئی آر میں ایکزیم میں تو انہوں نے ریفلیو کے ایکزیم میں تو پاس ہو گئے تھے لیکن انکریو میں ان کو کوئل شاید وہ سیلیکشن فائنل میں ان کی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں عبدالفتی جو میری جو نیکس ٹائم بیٹر لکھ نیکس ٹائم لیکن انسان کا کام کوشش کرنا ہوتا ہے ریزلٹ جو ہے وہ بڑی اس کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں وہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوگی بار اب آگے چلتے دیں نیکسٹ آ رہا ہے اگر تھرٹی فائیب میں نے آپ کو بتایا کوسٹ اور انداز بھی بیچہ میں لوگر مٹیئرل ورکیم پروسس فنیس گرز آپ کو اس کے اندر دلے گا میتھرڈ آف میتھرڈ اس کی جو ہے آپ کی کاؤسٹنگ کے وہ آپ کے جو ہے پائی فور ویٹی ایبریجس میں میتھرڈ آفیلی بل آپ اس میں سے جو اکروور کاؤنٹنگ سسٹم والے لوگ ہیں وہ صرف جو ہے وہ پرائیم جو ایبزورپشن کوسٹنگ میتھرڈ وہ یوز کریں گے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کیش کاؤنٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں وہ پرائیم کوس یا ایبزورپشن میں سے کوئی بھی میتھرڈ جو ہے بینیشن اوپ ایڈرنٹی کے لیے اس کی کوس دیٹرمنٹ ملے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن پھر کوئی بات اگر آپ نے میتھرڈ چینج کرنا ہے تو آپ کو اس میں بھی کمیشنر اندرہ میں کی افرور چاہیے یہ آپ کا 35 سے ریلیٹڈ کچھ اوورویو تھا اس میں پھر ریٹرنز ہیں دیکھ مٹیریل ہے لیبر ہے ایفو ایچ ہے ویریبل اوور ایڈر ہیں یہ سارے اس کے اندر اس نے ڈیفائن کی اب پھر بھی کوئی 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 36 میں چلتا ہوں کہ میں 36 سیکشن آپ لونگ ٹرم کونٹیکس کے بارے میں جس طرح جب آپ چیزیں بیشتے ہیں تو آپ سیل مائنس کونس سیل کرتے ہیں جب آپ کو پرجیکٹ ایسا ملے جو تین سال میں یا پان سال میں آپ میں کمپلیٹ کرنا ہو پھر آپ کیا کریں پھر آپ سٹیج آف کمپلیشن نکالیں گے ویسے تین میتھڈ آپ بتاتا کہ آپ فیزیکل سروی ریبنی بیس یا قوس بیس میتھڈ لیکن سیکشن 36 کے اندر تو اس نے cost to cost basis رکھا ہو اس basis پہ آپ سٹیج نکالیں گے اور اپنے revenue اور total revenue اور cost پہ اس کو اپلا ہی سیکشن 36 سے ریلیٹ رویٹ مٹیریل اگر آپ کو پیشن ہو تو ہم بیٹنگ فور دی گوڈ قویشن اس کو انٹرٹین کریں ہم تاکہ سب کھنٹے تاکھون کر لیں اچھا اب یہ تو ہو گیا آپ کا method of accounting 32 33 34 35 stock and trade 36 long term contracts ہو گیا 174 section 174 section یہ کہتا ہے کہ اگر آپ supporting documents ہر expense کے رکھ 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 اگر آپ supporting document آپ verify نہیں ہوگا جیسے کچھا vouchers کہتے جس کو text department سب نہیں کرتا یا verifiable law voucher تو ہو لیکن لو اس پہ اس کی کوئی ڈک اس کی کوئی contact number نہ ہو address کوئی نہ ہو تو اس کو کچھا vouchers کہتے ہیں ان verifiable vouchers ہیں اس صورت میں جو expenses سب کو اللہ میاں تفیق دے سب احصہ سب کے ڈال جائے سب سپورٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ویری فائی بل نہیں ہے کچھا راست جمیل نے جوائن کی ڈاکوم جی راست سب کوئی 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 تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں اچھا اب 32 سے 36 ہوا پھر 174 ہوا آگے میں چلتا ہوں جو relevant section ہے وہ میرے پاس اب روز میں چلتے ہیں 28 سے 33 تک روز ہیں وہ ہمیں شیئر کر انفرسیبل بائی لو ٹیکس دیپارٹمنٹ لو کمرشل انوائس دیکھیں کمرشل دیکھیں دو چیز مختلف ہیں جو بندہ ریجسٹر ہے جی سیل ٹیکس میں وہ آپ کو جی سیل ٹیکس کریں گا نمبر ور وہ دونوں طرف سیل ٹیکس دیپارٹمنٹ بھی سکت کرے گا کمرشل انوائس یہ ہے کہ اگر آپ سیل ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہے تو آپ سیل ٹیکس چارج نہیں کر سکتے جب آپ سیل ٹیکس چارج نہیں کریں گے تو پھر آپ کمرشل انوائس اس اشیو کرنی لیکن اگر آپ سپلائی کریں گے اور آپ کو ریجسٹر تھا تو پھر سیل ٹیکس دیپارٹمنٹ آپ پیچھے پڑے جائے گا وہ آپ کہے جی آپ سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہونا تھا آپ کیوں نہیں ہوئے نمبر دو جو آپ نے سیل کی ہے اس پر سیل ٹیکس آپ نے دینا تھا وہ آپ دو طرح ہوئی رہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس کو okay کر دی میچھے آرہی جی بٹی صاحب کہ رہے بٹی بٹی بیٹمین cash basis accounting and accruval basis دیکھیں cash basis میں whenever the cash or check will receive it will be recorded in the box of accruval میں 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 اگر آپ کا expense incurred بھی یہ ہے کہ آپ whenever cash amount will be received and paid basically accruval دونوں کے لئے receive بھی income پہ بھی اور expense بھی آپ جب receive کریں گے یا pay کریں گے وہ record ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کی payment نہیں کرتے یا اس کی receiving نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ cash accounting میں record نہیں ہوگا جب اگر اپریل پہ بھی even save کرتے یہ rent سے کر لیں اس کی recovery نہیں ہوتی یا payment نہیں ہوتی ہے یا تو آپ اس کو record کر دیں جب payment ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ پھر payment کر کے payment کریں گے اور پھر اکرار نمہ کینڈی گیڈ گیم ٹیکس آسو بڑا اچھا سوال لگی ہرنون صاحب بڑا practical question لگی آپ نے تو تینوں چیز ایک وقت میں پوچھ لیں سیل بھی آگیا پرشیز بھی آگیا اور اس میں جو اماؤنٹ اگو بھی آگئی دیکھیں اس پہ ہمارے لوگ ہرنون صاحب جب لہور ٹیکس بار میں ہرن سیشن ہوگا تھا تو تلہ پردل وکرم سے پروپٹی والا میرے اس سے بھی ٹوپک آئے تھا تو بینگ از اچھے میں لہور ٹیکس بار میں نے اس پہ بینیت کی کمی بھی پڑتی ہے آپ کو پتہ سٹیج پہ کھڑا ایف بی آر کے ریٹ پہ ڈی سی ریٹ پہ اگر آپ ٹرانکشن کرتے ہیں تو ان کے پاس سیکشن سکسٹی ایٹ اور رول دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فیر ہائر کے اوپر وہ لے کر آپ جائے سو اگر آپ ایف بی آر کے ریٹ پہ بھی کر دیتے ہیں تب بھی ان کے پاس سپاو کل کو بتا لگ جاتا ہے کہ آپ اگریمنٹ سیل فرض کریں سلمان صاحب نے اوپر کیا شویب رزوان صاحب نے دعا کریں شویب صاحب اور پیسشن کو ساتھ کریں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے پیج کو لائک کریں جس میں ہم تمام لوگوں کے ملوم میں ملت ہے کہ ہمارے پیج پہ جا کے آپ سرچ کر کے تو لوگوں کو رویسٹ فاروڈ کریں انوائٹ اس میں ہوتا جی انوائٹ تو فرینڈز وہ کریں اللہ خیار کرے تو مزید اس میں اور بہتری جیسے جیسے نیٹ بڑھتا جائے گا اس میں لوگ سوال زیادہ کریں سوال کریں گے لوگوں کے ساتھ نالج شیئر ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہرون صاحب کا سوال تھا ہرون صاحب کو میں نے کلیر کیا کہ اگر آپ آپ پروپرٹی پرچیز کی ہے ایک کروڑ پہ دی آپ کو ایک کروڑ کی اوپر ہی آنا پڑے گا تب ہی جا کے اب وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو اس کی اوپر سی وی ٹی اور جو سٹیم دوسرا اگر آپ کے پاس جس پاس پیسہ زیادہ ہے اس کو لے کے جائے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کو اس پر لے کے جائے 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 باقی آپ نے کہ گائن کے اوپر ہے تو گائن پہ تو آپ کا سیکشن آبیلیبل وہ لیمیٹیشن کے ساتھ تین یا چار سال کا ذکر ہے اس کے بعد اگر میرا حال پروپرٹی اگر آتی ہے تو اس پہ 0% ہے اور اگر اس طرح ری کر ہے اس کے مطابق اس کے نیو پر ٹیکس لگ ہے تو حرون صاحب اگر آپ سنوے ہیں آن لائن ہے میرا خیال ہے تو اگر کوئی اور question ہو وہ بھی آپ میرے ساتھ کر سکتے سو یہ ابھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے رول ٹوئی ایٹ سے لے ترٹی ٹی کی میں نے بات کرنی آپ کے ساتھ دیکھیں اس سارے رولز کو پڑھنے کے بعد کتنے بھی یہ رولز ہیں بیسیکلی تو انہوں نے جو عرون صاحب نے تھیکس کہہ دیئے اور کوئی سوال ہو تو آپ شیئر کر سکتے دیکھیں اب issue یہ آرہا ہے record میں نے منٹین کر کیا منٹین کر پہلے تو آپ دیکھیں آپ نے اکاونٹنگ میں کیا پڑھا آپ نے پڑھا اکاونٹنگ سائیکل جیسے آپ کرتے ہیں جنرل انٹریز پاس کرتے ہیں اس کی آپ پوسٹنگ کرتے ہیں پھر لیجر اکاونٹ بناتے ہیں پھر ٹرائل بیلس بناتے ہیں پھر اکاونٹ ساتھ بناتے ہیں پھر آپ آرڈیٹ کرتے ہیں آرڈیٹ اکاونٹ ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ پھر اسے کمپوٹیشن بناتے ہیں پھر آب ریٹن فائل کرتے ہیں اس اکاونٹنگ سائیکل کو ووچل سے لے جو فرانسل سیٹمنٹ تک ہے اس کو اکاونٹ سائیکل کھا لیجر اب ریکارڈ اس کے اراؤنڈ ہوں گے گا اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے یہ میریموم ریکارڈ تک بائی ٹیکس ہے اس اسے زیادہ آپ رکھ سکتے کمپنی اس کے اندر شامل لی کمپنی نے تمام ریکارڈ مٹ کرنا ہے لیکن سوال یہ کہ اگر 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 منیوم ریکارڈ پڑی نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ چکر میں ڈالیں آپ کمپنی ریکارڈ مٹین کریں چاہے وہ سیل ہے پچیز ہے سیل ٹیکس ریٹرن ہے سیل 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 کچھ بھی ہے جتنا کچھ ہے سب کا ریکارڈ پڑھ 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 چاہی یہ ریکارڈ سے ریلیٹیڈ بیسے انہوں نے پروفیشنلز ہیں نیو انٹین ہولڈر ہے ایک ملیٹ ہے ملیفیکچرر ہے ایک ترنوبر سے زیادہ والے ہیں تو اس میں چکر میں پڑھنے کی بجائے آپ ریکارڈ جائے اس کو مٹین کریں تاکہ آپ کو کسی بھی سٹیج پر اگر کیس خراب ہوتا تو آپ اپیل میں جاتے اس کو ریلیف اس میں لے سکے یہ جی آپ کا آج کا اس سے ریلیٹیڈ مٹیریل تھا جو آپ کے جو ریکارڈ سے اور اس میں اگر کوئی اور پیشن ہو تو آپ میرے ساتھ وہ کر سکتے میں دیکھتا ہوں اگر کوئی اور چیز میں ہے تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر آج میں ایک اور بھی ہے جی میں وہ بھی شیئر کرنا چاہلا اگزم سمیرے ذہن میں آگئے یہ ریکارڈ جو ہے کتنے سال کاؤ چاہے اگر ایدر ایم پاکستانی are required to declare the local income in personal expenses or only cash treaty they remit to پاکستان ایدر non resident pakistan is required to declare the global income and personal expenses or only cash treaty they remit دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ non resident ہے اگر آپ کی پاکستان source income نہیں ہے کوئی پاکستان source income نہیں یا 114 section آپ پر اپلائی نہیں ہوتا آپ کو 114 میں چھوک ملی ہے وہ آپ کو تو ریٹن فائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پہلے تو 114 section آپ کو چیک کرنا ہے یہ کیسے منیر ساتھ سوال کر رہے کیسے ساتھ پہلے چیک کریں کہ آپ کا non resident ہے اس کی کوئی پاکستان source income ہے یا اگر وہ رہا ہے تو پھر آپ return فائل کریں اگر آپ return فائل کریں گے تو پھر آپ پاکستان source income اور foreign source income جو ہے پاکستان میں taxable نہیں 11 sub section 5 and 11 sub section 6 resident world income پہ tax ہے اور non resident پہ پاکستان source income پہ tax ہے پہ resident کا جواب پہلے applicable اگر نہیں ہے تو question ادھر اگر applicable ہے میرے پاس اپنے cases ہیں non resident دو اس سے میرے ریٹیمز نہیں ہیں اور بھی دوسرے clients ہیں پہلے ایک سوچوزار section دیکھتا جائے گا کہ کیا کرنا ہے نمبر ون آپ نے کیا کہ جی کرنا ہے تو پھر زیادی بات ہے پر سارا کچھ نون resident کو ایک چھوٹ ہے جی آپ اگر اس میں کلک کر دیتے نون resident تو ویل statement آپ کو فائل کرنا لازمی نہیں ہوگا اس کے بغیر آپ کی return فائل ہوگی لیکن آپ کو ویل statement بنالے نہیں پاکستان میں ٹیکس نہیں آپ بکلیر کرنا چاہیں کر دیں اچھی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں اسے کوئی ایسرد بنایا ہوگا پاکستان میں یا وہاں پہ پہ پھر میکسیمم لوگ ہمارے ساتھ آئیں اور جو اپ ڈیٹ سامن رہے گھنے بھی دے رہے اس کے ساتھ وہ بھی تا کہ ایسرد بندہ اپ ڈیٹ رہے اس کچھ فرض کریں میری سیلی انکم یا بزنس کے لاب میری انکم تب کیا ہوگا لیکن ان تمام روز کو جب آپ پڑے گئے 28 سے لے 33 جو بھی ریلیمنٹ مٹی رس کے اندر تو آپ کو ایک ہی جواب آئے اور وہ جواب کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انکم آپ کریں گے وہ verifiable document کے تھو مثلا میرے پاس سیلی ہے تو کہیں گے سیلی سیلی کریں اس کے چلا دا پرویوز کریں ریلیمنٹ ایک سوال آرہ جی جوان کشیر سوال کے ایک اے دی سی آی آر ریس 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 ری شیئے ریس سوال ریس 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 ری اگر اگر آرڈر آیا ہے اور آرڈر کی کوپی ویلیبل نہیں ہے یا لیٹ آیا ہے یا اس کے ساتھ نوٹس او ڈیمانڈ ایٹس نہیں ہے تو آپ ٹیسٹڈ کوپی وہاں سے نکال سکتے ہیں ورنہ تو پھر اپیل کیسے بھائی ہوگی زہری بات ہے وہ آپ کا تھرٹی ڈیز کا جو ٹائم ہے وہ وہاں سے شروع ہوگا اس کو ذرا آپ رضیواان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کو ذرا اوکے کر دیجئے گا اگر اس کے علاوہ کو آگر یہ آپ کو کلیر ہے تو اس کو اوکے کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ جواب چلا دے حارون صاحب نے ایک اور سوال کر دیجی حارون صاحب بہت اچھے سوال کر رہے تھو if a foreign remittance is on a taxpayer wife name whether how he can use that money for purchasing asset on his name دیکھیں ارون سب بات یہ ہے کہ اگر foreign remittance اب دو چیزیں اگر تو ان کے husband وہاں سے پیسے دیج رہے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے بینگن جنرل پر ضرور پیسہ آیا ہے وہ asset purchase دیجنے کا بھی پروف ہے آنے کا بھی پروف ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں لیکن اگر وہ دوسرا 111 ہے جس میں وہ اپنی نام بتانا چاہتے کس نے بھیجا ہے اس کا source department روز نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر بینگنگ چینل کے ضرور پیسہ آئے گا اور وہ انکیشمنٹ کا certificate کو بینگ سے لے کے دینا پڑے گا پھر آپ اپنا asset جو ہے اسے create کر سکتے ہیں مجھے وہی رہے ہرون سب آپ کو بھی جواب آگیا ہوگا اور ازوان سب اور آپ کے جواب کا اور ہرون سب آپ کے اوکے کا میں سکنل کا کروں گا کہ آپ لوگ مجھے اوکے کر دیتے ہیں اگر کوئی اور question ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جی میں بات کر رہا تھا سیلی کی تو آپ لوگوں کے پار اس کا proof ہونا چاہیے اس انکم کا اور جتنے بھی expenditure یا dedictions آپ منس کریں گے اس کا proof آپ کے پاس ہونا لازمی ہے یہ باقی four heads میں business income کے علاوہ business میں نے بتا دیا کہ سارا آپ کو record رکھنا ہے تو اس میں بھی income اور expense سائل جو ہوگی وہ آپ اس کو clear کر کے دیں گے سو یہ جی مختلف جو جو points تھے میرے پاس وہ ابھی میں چلتا ہوں اب آگے چلتا ہوں سائلی آگے property income میں کیا ہوگا زیاری بات ہے مجھے rent agreement چاہیے termination agreement چاہیے اگر اس کے علاوہ کوئی receipt آپ نے issue کی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی پھر اگر جو tax کٹھا ہوا ہے اس کا proof چاہیے ہوگا تو یہ basically ہم اس head کو proof کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری income یہاں سے آئیے اور جتنے expenditure آپ claim کریں گے property کے against individual اور aop کو تو expense نہیں ملنے company کو جب ملیں گے جیسے property income میں پیشنے لیکسے میں میں نے کہا تھا اگر آپ property income کے against expenses پندھنا آئے کے claim کرنے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کے obviously supporting document جو ہے اور ان کے مطابق آپ expenses کو show کریں جی تو supporting اگر نہیں ہوگا سوائے 15 repair announce کے پھر آپ کے لئے problem ہو جائے گی وہ expense پھر آپ کو نہیں کیا جائے جا سو basically باقی جو ور absence and باقی business کے lovah selling income from selling income from property capital gains income from other sources انہیں income کا source آپ سے لے لیتا اور prove کرنا کہ یہ پیسے آپ کے پاس کیسے ہے ایک سوال آگیا جی ایس سوال کرنے سر اپنی پرسیسن باٹ اپلوٹ ان جولائی دوہزار سولہ ان کنسٹرکٹی ڈی ہوس ان سولڈ اٹھو جون دو سولن سیمیٹین پتی میں یر پتی میں یر آس ٹھائی ٹھوزن کے سیل پرسید ٹھوزن کے ایدھر گی مل بی ٹھوزن سیل سیمیٹین سیمیٹین اور ایل پرسن سیل پرسن دیکھیں آپ کی جو انٹینشن تھی وہ اگر تو آپ پرابیٹی کے سیل پرچیز میں انگیز ہیں تو پھر تو آپ کی بزنس انگیز لیکن اگر آپ دوسری طرح انگیز ہیں تو پھر سیمیٹین کے اندر یا اگر سیمیٹین کے اندر جائے گا حرون صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے سر ایک فوران امیٹنس is on wife's name how she can gift money to her husband so he can purchase asset on his own name wife کے نام پہ آرہ ہے جی فوران امیٹنس تو پھر کیا ہو ہے وہ gift money to her husband اپنے husband کو دینا ہے on his own name نہیں یہ سوال آپ کا دیکھیں gift تو آپ کر سکتے gift cash میں نہیں ہوگا cross check میں ہوگا gift deed بنانا پڑے گا گف deed بنا کے پھر آپ اس کو gift کر سکتے پھر آپ اس میں امزر دیر میں رکھئے گا تو وہ اس میں آپ assessment order کے اندر آپ لکھ کے اس میں آپ add کر سکتے ہیں ریزوان صاحب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے فیصل ریز صاحب سوال کر رہے ہیں if a taxpayer gets his commission in his foreign currency count what will be the treatment in annual return commission in his foreign currency count فیصل صاحب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو local commission ہے 230 section اور اگر یہ فارم intending commission ہے تو 154 میں جائے لیکن دونوں صورتوں میں اگر ٹیکس کٹا ہوا ہے تو جو بھی ٹیکس ہوگا وہ فائنل decide بن جائے گا اگر اس کی income otherwise second rule میں exempt نہ ہوئی تو فیصل صاحب اس کو ذرا راوکے کر دی دی گا حرون صاحب نے ٹیکس کا کہا جی ارفان خان نے جوائن کیا جی اور کوئی اگر آنا چاہیں مارے ساتھ تو جوائن کر سو میں ادر income کی بات کر رہا تھا جتنی بھی income ہیں اس میں سپورٹنگ ڈاکومنٹ کا حل آزمی ہے یہی record کی پری کنڈیشن ہے کہ آپ نے جو چھ سال کا record ہے گوڈ کنڈیشن میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ کسی وقت بھی اگر آپ کو total audit assessment کرنا تو پھر آپ یہ نہیں کہیں جناب یہ تو ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اچھ اب میرے پاس آرہ ہے آپ نے کنڈیشن کو پروو کرنا کہ کنڈیشن کہاں سے آئی ہے وہ آپ روک کریں گے تو مجھے کنسر ریسہ پہ رہے کمیشن ایسی کمیشن کمپنی ایسی نو ٹیس کمیشن کمپنی اب وہی ہے اس میں ایک کلوز ہے کمپنی بھلا وہ آپ کو سیکنڈ شلول میں دیکھئے گا اگر اس میں اگر 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 میرا خیال ہے کہ اس پہ پرسنٹ ہے اگر آپ 154 سیکسن میں جائے تو پانچ پرسنٹ آپ کا فائنل دیشان میں چلا جائے گا اس کو ریٹ کر لی گی گا 154 میں اور ریڈ بھی سیکنڈ شلول کا جو کلوز جو پارٹ ون کے ہیں اس کے اندر کچھ جو کہیں پہ کچھ exemption بھی دی گی ہے پر سبجیک ٹو فلفیلمنٹ اف کنڈیشن آپ کو پتا ہے جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کنڈیشن ہوتی اور کوئی سوال ہوتی تو کرنا چاہے تو کوئی بھی دو سوال کرنا چاہے ہمارے ساتھ کر سکتے میری ریکویسٹ ہے دو ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے ہیں جن لوگوں نے جوائن کی ہے ایک تو ایک شیئر کر سکتے تو میں نے کہا انکم سائی آپ کی کور ہوگی اچھا پھر آپ ریکوارڈ رکھنا کہا چھے سال کا ہوگیا کس رکھنا وہ بات ہوگی کہا رکھنا ہے اگر آپ بزنس پر ایک سے زیادہ ہے پھر آپ ہر ایک لگ لگ کر رہے تو لگ لگ رکھ سکتے ہیں یا head office میں مارک ہوگا پھر اگلا point یہ آئے گا نیکس کے جو چھے سال کبھی ہوگیا یہ بھی ہوگیا نہ رکھنا اور اس کی declaration بھی کبھی ہے ریٹرن کے اندر ویسے وہ پوچھتے ہیں کہ کون کون سال record مٹین کیا ہو ہے اور اس کا نام لکھیں جو بھی ہے اور کتنے پیڑڈ کا زیاری بات ہے وہ تو اس کو کر گیا ہوگا جی اب یہ تھا میرا related کچھ کے section دو section میرے اور ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک میرا section ہے 89 ہے جو author سے related ہے اور ایک میرا 111 جو section پیڑی پیڑی اب یہاں پی جو 89 section ہے authors میں یہ کہ ہو ہے اگر آپ professional آخر ہیں اور آپ بک کو کمپیٹ ہوگی میں 24 منت سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے تو جو بھی آپ کو آئے گی اس کو تین یسو میں ڈیوائی کریں ایک 10 سال میں آیا اس میں اور دو لیکن اس میں ایک دو پوائنٹ بڑے امپورٹن رہے اگر آپ دوسرے سال میں پیسے ہیں کیونکہ اس section کی pre assumption یہ ہی ہے کہ پیسے جو ہیں آپ دو سال میں complete ہو لیکن آپ پیسہ دیا جائے تو پھر آپ آن وڈی اس کو ڈیوائی کریں گے لیکن اگر پیسے آپ تین سال کے بعد دی جائے اگر بعد میں آپ دو سال کے بعد ملے ہیں تو کام تو پہلے آپ کر چکے ہیں نا اس لیے پچھلے جو آپ سال میں آئے گا اس میں پچھلے دو سال کے اندر ایک وال فوٹنگ اگر آج مجھے پچاس لاکھ مل جاتا جو بک کمپلیٹ کی دو سال بعد ساٹھ لاکھ کر لیتے ہیں خورج سے ایک اوپن میری اس تو میں ساٹھ لاکھ کو تین پہ ڈیوائیڈ کروں گا بیس لاکھ میرا دو زار سترہ میں آئے گا بیس لاکھ میرا چلا جائے گا دو سترہ میں اور بیس ہی لاکھ میرا چلا جائے گا دو سولہ کے اگر تو یہ ایک بیس میں ڈیوائیڈ ہوگا لیکن اگر میری انکم جو بیوریشن ہے وہ کم ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ورک بیس پہ جتنا جتنا آپ کام کریں گے اس بیس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا یہ مختلف سیکشن سے ایک سو گیارہ میں اگر آپ کوئی ان ایک سپرین کریڈٹس یا ان ورک اس کو ایک سپرین نہیں کرتے یا آپ کو پروپٹی گھریتے ہیں تو وہ ریزنیبل ویلیو سے کام پہ ہے یا آپ کے پاس کچھ جو آب اویلیبل نہیں ہیں سورسز آپ اس کے کلیر ملے گا آپ جواب دیں گے ایدر دی ویلی ایسیٹ دس اس کو دیکھیں گے ایدر انکم ایک سو گیارہ اگر آپ کو ہٹ کر گیا تو سیدھا وہ آپ کی انکم میں جا کے اس کو ایڈ کریں گے جو ڈیکلیڈ آپ نے کی ہوگی اور پھر آپ پر ٹیکس ہوگا اوگیسلی وہ انکریز کر جائے آپ کا فیڈ بیک آ رہا جی میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر ہوں ابھی تک ہماری جتنے لوگ آرہے ہیں میں امید کر رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے گی اور میکس لوگ جو اس سے فیدہ اٹھ رہے گے اس کو کوشش کریں کہ کی جتنا بھی ہم کر سکیں ایک سوال آرہا چیز اینی فردر پیشن اگر کوئی ہمارے دوست کوئی سینئر کوئی جونئر ہم سے سوال کرنا چاہے تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں لائکس کا پروسس وہ بھی جاری جائے گا فورٹی ایٹ منٹس ہمارے ہوگئے کل انشاءاللہ فائل تھرٹی سیس ایک تھرڈی پہ پاتھ ہوگی آپ کے ساتھ اس میں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس میں لائکس چیپٹر ہے اس کو دیکھ لیں فیفٹی سیس سے لیتے سیکشن چلتے لائکس پہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پیسشن ہو تو وہ پیٹیکل یا اس سے ریٹے تو وہ بھی آپ میں ساتھ شیئر کر سکتے مجھے امید علی آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا تمام لوگوں کو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان تک بھی پیسیج آف پہنچ گئے میں بیٹ کر رہا رہا میں فورٹی نائن منٹس میرے پاس باقی ہیں اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو آپ کوشش میں کروں گا اگر اسی وقت ہو تو آپ کو اسی پر کلیئر کر لیا جی جناب برحال میں کچھ ایک دو پائنٹس اور آپ کے ساتھ جو شیئر کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں بیجنس انٹرنس انٹرنس بیجنس انٹرنس پیج پیج چلیں تھوڑی تھوڑی بات کر لیے انکم کی ٹوٹل انکم کی اور ٹیکس سی انکم جو فائیو ایڈز ایک سو دیارہ والی انکم ایف ٹی آ کی انکم انکم لاؤس آف انکم کی انکم شابی نمبر نمبر ٹو ٹوٹل انکم آپ ایٹی آر کی انکم کو جمع کریں گے تو آپ پاس ٹوٹل انکم جہاں 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 بلوک اور ایف ٹی آر والے وہ ایف ٹی آر میں سے بائنے کل گئے یہ ٹوٹل انکم جو انٹی آر تیکسیبل انکم پہ ہوگی اس لی پھر آپ ٹیکس ایل کلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا جو دوسرا جو لائیبیلٹی نکلے گی پھر اس میں ٹیکس کریڈٹس ہے ریڈکس ہیں وہ اگر پھر آپ بات کریں گے تو بھی صرف انکم ٹوٹل انکم اگر کوئی اور پیشن نہیں ہے تو میں اس کو کلوز کرنا چاہوں گا اگر کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پیشن کر سکتے ہیں اپنے فیڈبیک کا میں ضرور جواب دیجئے گا آپ کے فیڈبیک آئے گا مجھے پتہ میٹک آپ کی طرف جو ہے اس کا پرپس بڑا کلیر ہے جی میں بتاتا چلوں یہ فیفت لیکچر ہے ہمارا انٹینشن بڑی کلیر ہے اس میں کوئی نیگٹیویٹی نہیں ہے اس میں کمیرسل ایکٹیویٹی نہیں ہے اس میں کوئی کلاس نہیں ہے اس میں جو کوئی ہمارے بہن بھائی آپ دوستوں کی وجہ سے لوگوں تک یہ بات جائے گی بھائی وہ طور پر کم کام کر رہے ہیں اس میں کچھ کنسی نہیں ہے ہاں ہم کورس بلکل کراتے ہیں ہم جو کمیرسل ایکٹیویٹی ہے اس میں بھی ہم نے جو خدمت خلق کو زیر میں رکھا ہوا ہے ہم مینجر ٹیکس کا جو ایک ترڈیشن ہے میری کتاب کا جو میں پڑھاتا بھی ہوں میرا فیل لی چکے یہ ہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں تک جتنی ہم لوگوں کے ساتھ نولیج شیئر کریں دیکھیں پیسوں کا اور نولیج کا انورس پیسہ خرچ کرنے سے میبھی کم ہو جائے لیکن جو نولیج شیئر کرنے سے بڑھ جاتا وہ کم نہیں ہو گا اس لئے اگر کسی کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی انسلٹ فیل ہوگا تو ایسی چیز آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی ریلیونٹ پیشن آئی اب میرے صرف کرسکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں گی آپ لوگ دوسروں کو یہ انفرمیشن پاس ہوں کریں گے اس میں صرف ہمارے دو جو آئی سی ایم میں اور مینجر ٹیکس والے پورس ہیں اس میں بھی فیس ہم رکھی ہوئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ کل جو ٹائم ہوگا پھر وہ یہی ہوگا آپ لوگوں کو پاس ہون کریں جتنے لوگ اس میں آئیں گے اتنے پیشن زیادہ ہوں گے اور اتنا نولنج جو زیادہ شیر ہوتا جائے اللہ آف آف آف